مفتی طارق مسعود مانگے وہ حساب دینے کے لیے تیار ہو امام اگر مسجد کے لیے چندہ کر رہا ہے انتظامیہ جب امام سے حساب مانگے امام کے پاس نو کا آپشن بولو بھائی نہیں ہے بعض جگہوں پر انتظامیہ فراڈ کرتی ہے کھا رہے ہیں چندے لے لے کے پتہ ہی نہیں کسی کو اور بعض جگہوں پر بعض امام سب نہیں ہوتے الحمدللہ اس میں خیر غالب ہے لیکن وہ مسجد بنا رہی اور کتنا چندہ آ رہا ہے ان سے پوچھو تو غصہ آتا ہے ان کو یہ ناقابلے بولو بھائی وہ تانہ دیتے ہیں میں تحجد گزار پھر مختدی کہتے ہیں ہمارے امام صاحب تحجد گزار ہیں ان کے چہرے پہ نور دیکھو ان کے رونق دیکھو اخلاق دیکھو بھارے میں جائیں ایسے اخلاق تو پیسو کا حساب کیوں نہیں دے رہا بھائی تو ٹوپی ڈرام آئے تو تحجد پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہماری بھلا سے ہمیں کیا ہے بہت نیک ہوں گے ہوں گے پیسوں کا حساب تمہارے باپ کو بھی دینا پڑے گا سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے تو رہنے دیں مدرسے کا محتمیم ہے محلے میں چندہ آتا ہے محلے والوں کی ذمہ داری ہے محتمیم سے پوچھو اتنے بکرے کہاں جا رہے ہیں کس کے پاس جا رہے ہیں یہ حساب دو لوگ لیتے ہی نہیں حساب اس کی وجہ سے اس فیلڈ میں کچھ فراڈی لوگ بھی آ گئے ہیں اور مدرسے کے نام پہ کیا کر رہے ہیں سب نہیں ہوتے اکثر ہم مدارس میں غیر غالب ہے تو محلے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کوئی مدرسہ ہے آپ بولے بھائی رسید دکھاؤ کتنا آیا کتنا گیا جو بھی انتظامی ہے اس سے پوچھیں یہاں آکے مالی معاملات میں کیا ہو جاتا ہے تحجد اور بزرگی اور خلافت اور نیک بہت نیک ہیں ان سے حساب کیوں نہیں یہ برے نہیں ہو سکتے تو یہ آپ کے بے وقوف ہونے کی بولتے کیوں نہیں بھائی علامت لینا پڑے گا آپ کے باپ کو بھی حساب دینا پڑے گا کیونکہ قرآن نے حکم دیا ہے سب سے لمبی آیت قرآن کی پتہ ہے کونسی ہے جس میں مالی لیندین کو لکھنے کا حکم دیا ہے تو اس میں تو سب سے پہلے جو تحجد گزار ہے وہ تو سب سے پہلے عمل کرے اس کے اوپر کچھ پتہ نہیں چلتا بعض مدارس میں محتمیم کدھر جا رہا ہے دے گئے آ رہی ہیں بچوں کے لیے جا کدھر رہی ہیں محتمیم کے گھر میں جا رہی ہیں آدھی دے گئے یتیم بچوں پہ آدھی اسمگلنگ ہو رہی ہے بکرے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں پیسے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کوئی حساب لینے والا نہیں ہوتا بس تحجد داڑی اور چہرے کا نور وہ نور یہ بکرے کھا کھا کے تو پیدا ہوا ہے اس کے غریب آدمی کے ایسا نور ہوئی نہیں سکتا تو یہ بڑے مسائل ہیں میرے بھائی یہ دینا پڑے گا حساب کوئی بھی لیندین کرتے ہیں معاملات کرتے ہیں ہر چیز میں کیا ہونا چاہیے قرآن کیا کہہ رہے ہیں لکھو اسی لئے کہہ رہے ہیں تاکہ گڑبر نہ ہو مفتی تارک مسہود فیموس سکولر